بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں گیا تو اس کو بھی لازم سسکرائب کریں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں اپنے پیاروں کو پانے کے لیے اپنے پیاروں کی محبت کے لیے اس سے پہلے گزاری جائیں کہ اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے یا پھر روحانی علاج کی آپ کو ضرورت ہے تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد رکھیں اور اگر کوئی مسئلہ بہت بڑا ہے یا بہت بڑی پریشانی ہے اور آپ بہت سے وضائف کر کے بھی تھک گئے ہیں تو انشاءاللہ جتنے بھی میں نے آپ کو عمل بتائے ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے آپ کی مشکل آسان کریں گے آپ اپنی بہن سے رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے استخارے میں عمل آئے گا تو انشاءاللہ وہی عمل آپ کریں اور آپ دیکھیں گا کس طرح آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اکثر وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ اس سخارہ نہیں کرواتے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر مشکل میں زیادہ ہی مطلب کہ آپ کے لئے بڑھتی چلی جاتی ہے جب اللہ کی رضا نہیں ہوتی اور نہ ہی آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کون سا عمل کرنا ہے کون سا نہیں تو پھر اس قسم کی مسئلہ اور پریشانی آپ کو ہوتی ہے آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی یہ عمل اتنا زیادہ مجرب اور تیز ترین ہے کہ یہ ایک موکل کا عمل ہے اس جو ان موکل کا نام ہے دردائیل ان موکل کا نام ہے دردائیل اور آپ ان کو کیسے مطلب کہ پکار سکتے ہیں یا آپ نے ایک لفظ صرف ایک لفظ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ آپ نے پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی بس آپ نے جس طرح میں بتاؤں گی آپ نے پڑھنا ہے اپنے ہاتھ پہ آپ نے جو ہے صرف دردائیل لکھنا ہے اپنے ہاتھ پہ آپ نے دردائیل لکھنا ہے دردائیل لکھ کر آپ نے ساتھ میں آپ نے پڑھنا کیا ہے یا ودود و منطالب یا ودود و منطالب میں وہ سکرین پہ بھی چلا دوں گی ٹھیک ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ہاتھ پہ آپ نے لکھنا ہے دردائل جو دردائل ہے ان کا جو موکل ہے ان کا نام بھی میں نے آپ کو دیکھے سکرین پہ چل رہا ہے وہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے اور یا ودود و منطالب یہ بھی صرف آپ نے پڑھنا کیس طرح ہے اب اس کا بھی طریقہ اور غور سے سن لیں آپ کا پیارا کس قدر آپ سے دور ہے کس قدر ناراض ہے صرف یہ وظیفہ کریں اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا پیارا اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا اس کے دل میں جتنی بھی آپ کے لئے میل ہے جتنا بھی آپ سے وہ روٹ ہے جتنا بھی آپ سے وہ مطلب کہ ناراض ہے اگنور کرتا ہے آپ کو تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ رات کو یہ عمل کرتے ہیں تو صبح انشاءاللہ واضح فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے اور تین دن یہ عمل کرنا ہے تصویر پہ آپ نے دم کرنا ہے آپ نے تصور ملا کر بھی دم کر سکتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں ہاتھ پہ لکھ کر آپ تصویر سامنے رکھ کر ہاتھ کے اوپر لکھ کر پہلے دم کریں اور وہ ہاتھ آپ تصویر کے اوپر ایسے اپنا رکھ دیں ہاتھ رکھ کر تو آپ نے آنکھیں بند کر کے صرف پڑھنا کیا ہے کتنی دفعہ پڑھنا ہے سات مرتبہ اب منتالب ہم کس کو طلب کر رہے ہیں سات مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے نام لینا ہے جو میں طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں اس طریقہ سے آپ نے پکارنا ہے اللہ پاک کو کیسے کہ آپ نے کہنا ہے ٹھیک ہے یا دردائیل ٹھیک ہے حکم با اللہ یا دردائیل حکم با اللہ حاضر شو یا دردائیل حکم با اللہ حاضر شو ٹھیک ہے کہ اے دردائیل اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے جس کو میں چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں اس کو حاضر کر یہ عمل آپ کس کس مقصد کے لئے کر سکتے ہیں اور کس دن کر سکتے ہیں دن کی کوئی پکڑ نہیں آپ نے بس ہندیرہ یعنی رات ہو اس وقت کرنا دن میں یہ عمل نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت زیادہ نرم دل فرشتے ہیں نرم دل موکل ہیں جو آپ کی مدد کے لئے آتے ہیں آپ یہ عمل کتنے دن کر سکتے ہیں یہ عمل تین دن کر سکتے ہیں اور صرف دو منٹ کا یہ وظیفہ یہ عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے سکرین کے پر دردائیل کا نام آپ کو میں بتا دوں گی وہ بھی چل رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے یا ودودو منطالی ٹھیک ہے وہ بھی اور جو میں نے ٹیٹیل آپ کو بتایا ہے اس طرح ہی آپ کریں گے گلتی کی میرے پیارے بہن بھائیوں کوئی بھی کنجائش نہیں ہے کیونکہ پھر آپ کا جون سے مسئلہ پھر زیادہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا بہت سے لوگ جون سے وظائف کر کے عمل کر کے تھک جائیں تو پھر اللہ کے کلام سے مدد حاصل کریں انشاءاللہ آپ کا پیارا آپ تک پہنچے گا سب سے بڑی بات ہے کہ اگر خواتین کا مسئلہ ہے یا گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہے کسی کا شوہر ناراض یہاں تک کہ کسی کا شوہر گھر نہیں آتا یا پھر غلط مطلب کہ جو ہے کام میں لگ جاتا ہے یا خواتین کے ساتھ ان کا تلق قائم ہو جاتا ہے یا خواتین بہت زیادہ پریشان اسی طرح خواتین کے لئے ہے اگر کسی کی وائف ہے جو بہنا ہے اگر اس قسم کے مسئلے میں ہے جسے کہتے بھی حیاء آتی ہے تو پھر آپ جو ہے یہ والا عمل ضرور کریں ٹھیک ہے یہ ایک ایسے موقع ہے ان کا ایک دفعہ ہی نام لیں تو آپ کے گھر میں یہ الحمدللہ آنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر ان کا نام پکر آجائے یہ وہیں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں یا وہ دو دو سے انہیں محبت ہے یعنی اللہ پاک کی خاص کرم نوازی ہے اللہ پاک کی محبت ہے اس لفظ میں تو اس سے وہ نرمی ہے الحمدللہ تو آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کا جو پیارہ ہے وہ واپس آجائے گا نمبر دو آپ یہ عمل جو ہے اگر کوئی پرسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو جس کو بھی حاضر کرنا چاہتا ہے یا جس کو بلانا چاہتا ہے تو یہ عمل ضرور کریں اسے دن صبح انشاءاللہ حاضر ہوگا آپ کی پڑھائی میں اتنا مطلب کہ کرم ہونا چاہیے رحمت ہونی چاہیے یا اتنا آپ کی پڑھائی میں طاقت ہونی چاہیے کہ وہ جو پیارہ ہے حاضر ہو جائے نمبر دو یہ عمل جو ہے میاں بی بی کی فیم جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے فیملی ممبرز میں بھی ہو جاتا ہے تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جس کا بھی آپ اکاریں گے وہ حاضر ہوگا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے کسی نے کسی کے لیے ویٹ کر رہا ہوتا ہے کسی کام کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ شخص اس وقت حاضر نہیں ہوتا تو بس آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے وہ شخص آ جاتا ہے تو پھر یہ عمل کریں کسی نے کوئی جواب کرنی ہے یا کوئی مطلب کہ کاروباری مسئلہ ہے یا کوئی جواب وغیرہ کرنے تب بھی آپ ان موقعوں کو بلا سکتے ہیں حاضر کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی اس پہن کو اجازت دیں اس عمل کو جو ہے آپ ایک دفعہ ہی کر سکتے ہیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ الحمدللہ ہر حل ہوگا اللہ کی حکم سے اجازت دیں اپنی خیال رکیگا دوامی یاد رکیگا جزاک اللہ و خیرہ